ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکہ اور برطانیہ کی دواساز کمپنیوں کی تیار کردہ کرونا ویکسین لینے سے انکار کر دیا عالمی خبر ادارے کے مطابق ایران کے روحانی پیشوا خامنائی نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کی دواساز کمپنیوں کی تیار کردہ کرونا ویکسین قابل اعتماد نہیں ہے اس لیے ایران فائزر اور اکسفورڈ یونیورسٹی کی ویکسین نہیں لے گا ایران کے روحانی پیشوا نے سرکاری ٹیلی ویجن پر نشر ہونے والے اپنے ویڈیو پیغام میں مزید کہا کہ دو مغربی طاقتوں سے ٹھیکے لگانے پر کوئی اعتماد نہیں ہے ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے یہ بھی کہا کہ کیوں کہ دنیا بھر میں امواد کی سب سے زیادہ شرعہ ابھی انہی دو ممالک میں ہے اس لیے سب سے پہلے انہیں یہ ویکسین خود اپنے شہریوں کو لگانا چاہیے ایران کے روحانی پیشوا خامنائی نے یاد دلایا کہ انیس سو نوے میں فرانس سے آنے والی خون کی بوتلوں کو لگوانے والے ایرانی شہریوں میں بعد میں ایڈز کی تشخیص ہوئی تھی اور اس تباہی کا آج تک مدعوہ نہیں کیا گیا ایران کی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے ملک کے سپریم لیڈر کے بیان کے بعد امریکی دواساز کمپنی فائزر سے کرونا ویکسین کی ایک لاکھ پچاس ہزار خوراکیں درامت کرنے کے منصوبے پر عمل درامت روک دیا خیال رہے کہ ایران کی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے اس سے قبل چین سے بھی کرونا ویکسین کی دس لاکھ خوراکیں خریدنے کے اضافی منصوبوں کا اعلان کیا تھا اس کے علاوہ ایران مقامی سطح پر بھی کرونا ویکسین کی تیاری کا دعویٰ کرتا ہے قبل عظیم ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا تھا کہ ہماری پہلی ترجیح مقامی سطح پر کرونا ویکسین کی تیاری ہے جس کے لیے دوسرے ممالک سے بھی تعاون کی ترخواست کریں گے واضح رہے کہ ایران میں اب تک دس لاکھ سے زیادہ افراد میں کرونا کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ محتاط اندازے کے مطابق اس محلق وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد چون ہزار سے زائد ہے محبوب علی برائٹسٹار ٹی وی پاکستان موسیقی